اسلام علیکم ہم ون پیپر پرپریشن کروائیں گے آپ کو مائی نیم اس ڈی ایس پی عبو بکر منگی اور میرے ساتھ فیکلٹی میں ہے سر عمران عباسی صاحب تھوڑا سا میں اپنا انٹرودکشن کرواؤں اس کے بعد میں نے پولٹیکل سائنس میں ڈگری کی اور مختلف جابز گورنمنٹ کی حاصل کی سب سے پہلے میں پریش انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں سرو کر چکا ہوں اس کے بعد میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں میں نے جاب کی ہے نیشنل فائنانس ڈیویجن میں بھی جاب ملی تھی مجھے اور نیشنل سیونگز میں بھی میں نے سرو کیا ہے اور ہاؤس بیلنگ میں آئیواز او جی ٹو ایکیویلنٹو گریڈ سیونٹین اور اب الحمدلہ میں سن گورنمنٹ میں ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایز ایس پی اپنی سرویسز سر انجام دے رہا دوستوں کی فرمائش پہ ان کے پرزور اسرار پہ ہم نے ایک بار پھر یہ اپنا آن لائن کلاسز سٹارٹ کی ہیں ون پیپر ایم سی کیوز کے حوالے سے میرے ساتھ ہوں گے سر امران عباسی صاحب وہ لیکچرڈ آئی بھی رہ چکے ہیں اور ایم او ڈی میں انگلیش لیکچرڈ بھی تھے انسٹرکٹر تھے اور ایس پی ایس سی کی انگلیش لیکچرڈ کی ریسنٹلی ریٹن پاس کی انہوں نے اور پی ایس ٹی جی ایس ٹی کوالی فائیڈ ہیں اور ہمارے پاس ہے آپ کے لیے یہ آفر ون پیپر ایم سی کیوز ٹیس اور ہماری بک ہے ون سالیوشن کے نام سے جو مارکیٹ میں آویلیبل ہے تھوڑا سا میں بتاؤں آپ کو کہ ہم آپ کو کیا آفر کر رہے ہیں انگلیش پڑھائیں گے ہم آپ کو میں اور سرمیران عباسی میچ پڑھائیں گے پاکستان سٹیڈی پاکستان افیر جس کو بولتے ہیں ایویری ڈی سائنس جنرل سائنس کمپیوٹر، اسلامیاد، کرنٹ افیرز، میسیلینیس جی کے موک ٹیسٹ اور ویکلی ٹیسٹ ہم ویکلی ٹیسٹ ہم ہر ویک لیں گے اور موک ٹیسٹ ایڈ دے اینڈ آف دس سیشن اور اس کے علاوہ ڈیمو لیکچر ہمارے پاس آویلیبل ہیں کسی بھی سبجیٹ کا ڈیمو لیکچر چاہیے تو یہ نمبر دیئے گئے ہیں ان نمبر پر رابطہ کر کے آپ ڈیمو لیکچر کسی انڈیویڈویل سبجیٹ کا بھی ہم سے لے سکتے ہیں ایک نمبر یہ ہے دوسرا نمبر یہ ہے اس پہ وارس اپ کر کے یا کال کر کے یا میسیج کر کے آپ ڈیمو لیکچر کسی بھی سبجیٹ کا لے سکتے ہیں یہ ایک جنرل ڈیمو ہے اس جنرل ڈیمو میں میں نے ایک طریقہ کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ ہر سبجیٹ کا میں کوئی بھی ایک گسٹن آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں کہ پرٹیکل ہی ہم کس طرح آپ کو پڑھائیں گے یا ایک دو چیزیں جنرل ہی میں بتا دوں آپ کو کہ most important ٹھیک ہے اور most repeated questions آپ کو ہم cover کروائیں گے اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو jobs میں نے یا سر عمران صاحب نے حاصل کی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہوگی ایسی جو آپ کے لیے fruitful ثابت ہوگی اور ضرورت بھی ہے بہت سارے کتابیں مارکیٹ میں اولیبل ہیں بہت سارے ڈیچر پڑھا رہے ہیں ہم آپ کو offer کیا کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا ٹیکنیک ہیں مثال کے طور پہ میں آ جاتا ہوں انگلیش پہ انگلیش ہم آپ کو practically جو questions آتے ہیں وہ کروائیں گے for example ایک میں آپ کو usage بتا رہا ہوں as if as if کا use اس کے questions آتے ہیں for example she talks as if she princess دیکھنے میں یہاں پہ لگ رہا ہے کہ کوئی singular verb آئے گا like she کے ساتھ لیکن as if کا use ہے ایک structure ہے تو اس کے ساتھ verb آئے گا she verb princess اس طرح would date ہوتا ہے اس میں بھی verb لگتا ہے اس کے would date کی جگہ head there بھی نہیں استعمال ہوتا ہے یہ چیزیں ہم آپ کو آہستہ آہستہ سکھائیں گے پورے انگلیش کے course میں انگلیش سر عمرانہ بس حساب پڑھائیں گے کیونکہ انگلیش ان کا domainیں وہ pastors بھی ہیں اور لیکچرر بھی ہیں انگلیش کی تو انگلیش کا میں زیادہ آپ کو نہیں بتا رہا میت انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا میت میں اب جنرل ڈیمو ہے تو بس ایک ہی question میں کوئی ڈی بیس کا بتا دیتا ہوں آپ کو for example یہ ایک ساتھ آ جائیں multiplication division addition اور subtraction تو اس کو کیسے کریں گے ایک چھوٹا سا میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو solve کرنے کے لیے ایک طریقے اس کا ہے کہ یا division سب سے پہلے division ہوگی اس کے بعد multiplication ہوگی اس کے بعد addition ہوگی اس کے بعد subtraction ہوگی تو ہم سارا یہ edit is لکھ لیں گے اور 50 divided by 5 تو اس کا answer آئے گا 10 minus 3 اور اس کے بعد کیا آتی ہے multiplication 4 into 10 یہ 40 ہو جائے گا minus 3 اور 10 40 یہ ہو جائیں گے 50 ایڈیشن ہوگی اس کے بعد subtraction تو اس کا answer آئے گا 47 اسی طرح پاکستان study یا پاکستان affairs کا question ایک question بتا دیتا ہوں آپ کو میں کہ who are the first speaker of national assembly کافی جگہوں پہ یہ آپ کو ملے گا مولوی تمیز محمد علی جناب لیکن اس کا right answer مولوی تمیز الدین first جو session تھا it was presided over by محمد علی جناب یا which which is the lightest gas اپشن ہوگا اے آپ کے پاس نائٹروجن بی میں آکسیجن سی میں ہیلیم دی میں ہائیڈروجن اب یہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے آپ کو پتا بھی ہوگا کہ اس کا رائٹ آنسر ہے ہائیڈروجن لیکن اسی طرح کا کوششن کافی کتابوں میں آپ کو ملے گا تھوڑا سا جو نوائیس ہیں جو نائے ہیں ان کے لئے problematic ہوتا ہے وہ ہوتا ہے which of the following نیچے دیئے گئے اچھا کچھ میری کتاب سے کافی ایسے ایسے کوششن جو ہیں وہ لڑکوں نے مجھے candidates نے بھیجے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن اس میں ہوتا ہے which of the following is the lightest guess اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ فالوئنگ جو فالوئنگ ہیں ان میں سے option ہوگا nitrogen oxygen helium اور ڈی میں ہوگا ڈی میں ہوگا ڈ او ڈی نن نابدیس تو اس کا آنسر کیا ہوگا helium کیونکہ فالوئنگ میں hydrogen نہیں ہے لیکن helium موجود ہے second lightest guess تو اس کا right answer یہ ہوگا اسی طرح gk میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ کیا آپ کو ہم پڑھائیں گے جس میں یہ miscellaneous gk miscellaneous gk اسی gk ہوتی ہے جو بہت ساری ٹیسٹ میں آتی ہیں لیکن وہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے پارٹ میں ہے تو ہم آپ کو miscellaneous gk اس کا انشاءاللہ جن کے پاس one solution book ہے ان کے پاس ہوگا miscellaneous gk کا پورا کا پورا میں نے دیا ہوا ہے ایک پورا chapter book میں تو miscellaneous gk ہم آپ کو انشاءاللہ cover کروائیں گے اس سارے session میں miscellaneous gk کے ایک دو کوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس طرح where is ڈیسٹ یا where ڈیسٹ یا ویر ڈیسٹ یا تائنا مین ڈیسٹ یا اسکوائر ڈیسٹ یا لوکیٹیڈ ڈیسٹ یا تائنا مین اسکوائر کہا ہے یہ چائنہ میں ہے چائنہ کے شہر بیجنگ میں ہے ٹھیک ہو گیا ڈیسٹ یا اسی طرح miscellaneous کا ایک اور بتا دو آپ کو who painted ڈیسٹ یا مونا لیزا ٹھیک ہے مونا لیزا کی ایک famous painting ہے کس نے paint کی تھی یا کس نے بنائی تھی لیونارڈو ڈا لیونارڈو ڈا ونسی اب اس کو آپ کونسی جکے میں لائیں گے current affairs پاکستان affairs اس کو miscellaneous جکے کا میں نے ایک چپٹر دیا ہے one solution بک جو ہماری available ہے مارکیٹ میں اس میں اور اسی طرح ہم اس session میں آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں بتائیں گے جس طرح who discovered america ٹھیک ہے اور usa america کا chapter میں نے اپنے book میں دیا ہے الگ سے کسی بھی book میں آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ world superpower ہے تو superpower کی respect کے حساب سے اس کے questions بہت سارے آتے ہیں سارے میں نے book میں دی ہے اس طرح ہم اس session میں آپ کے ساتھ وہ share کریں گے ڈسکورڈ 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 کیا تھا اس نے اس طرح کے جو question آتے ہیں یہ تو آ سکتا ہے پاکستان study میں پاکستان study کے بھی دو parts ہیں پاکستان affairs پاکستان study ایک history history والا part وہ میں پڑھا ہوں گا آپ کو ٹھیک ہے اور دوسرا part جو ہے اس کا وہ سر عمران پڑھیں گے آپ کو پاکستان study اور پاکستان affairs کے یہ ایک general demo تھا میں نے آپ کو بتا دیا اس کے حوالے سے اور کوئی question ہو آپ کو تو آپ ہمیں رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں یہ فیس بک پہ اور youtube پہ بھی رکھیں گے اس پہ بھی آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں اپنا کمنٹ یا کوئی question کر سکتے ہیں کوئی کیری ہو یا پھر آپ نمبر ہیں یہ دونوں سر عمران صاحب کا بھی ہے یہ نمبر بھی ہے اس پہ آپ کارل کر کے میسیج کر کے یا واتس اپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ایک general demo تھا اور آل overview تھا اور دوسرا میں نے بتایا آپ کو یہ جتنے بھی سبجیکٹ سے ان سب کی الگ سے ڈیمو لیکچر بھی ہمارے پاس recorded ہیں کوئی بھی آپ کو سبجیکٹ پڑھنا ہے کوئی ایک یا دو تو وہ بھی ہم آپ کو اسی میں بتا دیں گے آپ کانٹیکٹ کریں ٹھیک ہے تیبیلید، ٹھیک ایمارلک، ٹھیک ایمارلہ ڈیمو لیکچرین موسیقی